اسلام علیکم کلاس کلاس 6 کے لیے آج ڈیٹ 7 ماہ 2020 میں ہمارا رائٹنگ میٹریل ہے لیسن نمبر 15 کے آنسر کوسچن how to make and fly a kite کے question نمبر 5, 6, 7 اور 8 آنسر these questions question نمبر 5 دیکھئے سب سے پہلے how is the box kite like box kite کس طرح سے ہوتی ہے a diamond shaped kite کس طرح سے کھیرے کی شکل کی ہوتی ہے اس کا جواب دیکھیں box kite is like a diamond shaped kite ایک box kite جو ہوتی ہے وہ diamond کی شکل کی پتنگ ہوتی ہے because کیونکہ both are made کیونکہ دونوں بنی ہوتی ہیں of the same materials ایک جیسے مواد سے ایک جیسے چیزوں سے بنی ہوتی ہیں question نمبر 6 دیکھیں what two things do we need when flying a kite ہمیں کن دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں اس کا آنسر دیکھیں while flying a kite while flying a kite جب ہم پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں we need ہمیں ضرورت ہوتی ہے wind, hawa ki and a high place اور ایک بلند جگہ کی question نمبر 7 دیکھیں what happens کیا واقعہ ہوتے ہیں when we run into the air into the wind جب ہوا میں ہم کھڑے ہوں with kite پتنگ اڑانے کے لیے آنسر دیکھیں اس کا the kite rises into the air پتنگ ہوا میں بلند ہو جاتی ہے and begins flying اور اڑنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد question نمبر 8 دیکھیں question نمبر 8 how do we keep the kite flying کس طرح ہم ایک پتنگ کو اڑانا جاری رکھ سکتے ہیں اس کا انثر دیکھیں we keep the kite flying ہم پتنگ کو اڑانا جاری رکھ سکتے ہیں by unwinding more cord جیدہ دھاگے کو کھول کے door کو کھول کے when the wind falls جب ہوا چلتی ہے یہ تھا ہمارا آج کا writing material اس کے بعد جی اب ہم lesson number 15 how to make fly how to make and fly archive کس طرح کی پتنگ بنائی اور گڑائی جاتی ہے یہ ہمارے learning material میں اس کی translation شامل ہے plus اس کی exercise پر number 81 82 اور 83 بھی شامل ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی translation میں کیا ہے کس قسم کی پتنگ کے بارے میں ہم برباد کی گئی ہے اپنے اپنے بکس میں دیکھئے the simplest kind of the kite is shaped like a diamond ایک سادہ ترین قسم پتنگ کی جو ہوتی ہے وہ ہیرے جیسی ہوتی ہے this is how it is made یہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے یہ کچھ اس طرح سے بنائی جاتی ہے two sticks made of bamboo دو بانس کی چھڑیاں لے جیے other light wood یا کوئی ہلکی سی لکڑی لے جیے اور fasten ان کو بان دیا جاتا ہے together آپس میں in the form of the cross کس شکل میں کے یہ cross کی شکل بن جاتی ہے one stick is longer than the other ایک جو اس میں stick ہوتی ہے چھڑی جو ہوتی ہے وہ سے دوسری سے لمپی ہوتی ہے a piece of the string is used to join the ends ایک دھاگے کا ٹکڑا اس کو آپس میں join کرنے کے لئے ملانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اپس sticks ان شڑیوں کو so as to form a frame کے اس طرح سے دھانچہ تیار ہو جائے a piece of string a piece thin strong paper a piece of thin ایک باریک ٹکڑا strong paper مضبوط قسم کا کاغذ silk ریشم اور other light cloth یا ہلکا سا کپڑا اس کٹ اس کو کٹ دیا جاتا ہے but a little longer لیکن تھوڑا سا بڑا this is placed on the framework یہ اس کے دھانچے پر رکھا جاتا ہے the edges are folded over the string اس کے کناروں کو موڑ دیا جاتا ہے ڈوری کے اوپر end gum اور چپکا دیا جاتا ہے next دوسرا کام a piece of string is cut a little longer ایک دھاگے کا ڈوری کا جو ٹکڑا ہوتا ہے تھوڑا لمبا کٹ لیا جاتا ہے ڈین ڈین longer of the two sticks لمبائی میں چھڑیوں کی نسب لمبائی سے زیادہ ends of the piece of string اس دھاگے کا آخری سیرے کا ٹکڑا ہوتا ہے آر فاسن ان کو باندیا جاتا ہے near the ends of the longer stick لمبی چھڑے کے آخری سیروں سے قریب کر اس کو لگام کہا جاتا ہے اس کی ڈور کو شخص پکڑتا ہے جو تنگ اڑھا رہا ہوتا ہے اس فاسن یہ باندی جاتی ہے to the لگام کے ساتھ ہم اس کو ڈور کہتے ہیں پاکستان پاکستان میں پتنگ بازی ایک اہم مشہور کھیل ہے the cord is rubbed اس کی ڈور کو ٹکڑا جاتا ہے in glass ground پیسے ہوئے شیشے میں as dust جو گرد کی طرح ہوتا ہے and or the kite rises to catch his cord against someone else's اور اس کو kite flyer پتنگ باز اس کو پکڑتا ہے کسی دوسرے سے دور والوں کے خلاف the pressure of the wind ہوا کا دباؤ behind one کسی ایک کے پیچھے سے of the cords اس دوری کی طرح سے کازیز بجا بنتا ہے مخالف کی دور کو کھینچ نے کی چھین نے کی ایک دن کے کھیل کے بعد کائٹ فلائرز پتنگ باز پراؤویڈلی شو بڑے فخر سے دکھاتے ہیں ایچ ادر ہر کسی کو دکٹ زخموں کو جو ان کے انگلیوں پر آ جاتے ہیں ششے کی وجہ سے اپنا پیج نمبر 82 دیکھیں یہاں پر یہ اپکی ایکسرسائز موجود ہے اس کے اندر یہاں سے دیکھ ہے اس کو مکمل کرنا ہے کہ پاسٹ پارٹسپل تھرڈ فرم کے ساتھ ہم نے تھرڈ فرم لگا نہیں ہے کیونکہ اس آر ایم لگا ہو ہے سارے پیسیف کے فکرے ہیں سب سے پہلے میں دیکھ جس طرح انہوں نے فور اگزام پل دیا ہو ہے شی تھرڈ فرم بریک یہاں پریکٹ میں دیا ہوئی سترہ تقریبا سارے فکروں میں ہم نے تھرڈ فرم لگانی ہے تھرڈ میں دیکھیں گے سب سے پہلے when we arrived all the food will be eaten eat بریکٹ میں دیو اس کی تھرڈ فرم آئے گی eaten جب ہم پہنچے تمام کھانا کھایا جا چکا ہوگا جب ہم پہنچیں گے جب ہم پہنچے تو تمام کھانا کھایا جا چکا ہوگا فور پر دیکھیں we are awakened by our alarm clock clock awakened bracket میں دیو ہے تھرڈ فرم میں پہ لگا دیں گے ہم جاگ جاتے ہیں اپنے alarm clock سے 5 پر دیکھیں the match is always begun by the referee match ہمیشہ referee کے ذریعے ہی شروع ہوتا ہے such a thing has never been known to happen before ایسی چیز پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی جو اب پتہ چلی ہے اس میں سب میں third formula کا استعمال کریں گے ہم لوگ اس کے بعد اگلے page پر آئیں اگلے page میں b exercise دیکھیں گے اب change the sentences so that جملوں کو اس طرح سے بدلی so that they are like the ones in tables one and two جو پہلے اور table اور someone watched us کسی نے کوئی ہمارے watched us کسی نے ہمیں دیکھا we were watched ہم دیکھے گے someone has told the police the police has been told no one has done it before no it has not been done before third four میں دیکھے they blamed him for the accident he was blamed for the accident no one gave her any pen she was not given any help no one gave her any help she was not given any help no one has seen him since that day he has not been seen since that day اب اسی طرح سے یہ سارے فکرے اس کے اندر استعمال کے گئے ہیں اس کے بعد اگلی ایکسرسائز دیکھیں یہاں سے اس میں ہم نے contraction کو ہٹا کے اس کو word کو صحیح کر کے لکھ میں ڈال لیں اگر یہاں پر فکرے کا پہلا حصہ اگر اس میں منفیم ہے negative تو ہم نے اس کو positive کر دینا ہے اگر positive ہے جیسی جیسی تیرا سین فکروں کو مکمل کر لینا ساروں کو ساروں موسیقی